آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ یار اگر ہم صرف مسکراتے رہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم عبادت کر رہے ہیں تو ہم چاہیں تو ساری دن یونیورسٹی میں مسکرا کے اپنے نام اعمال میں نیکیاں لکھواتے رہیں ٹھیک ہے یہ؟ کیا خیال ہے؟ ایک بڑا اہم واقعہ میں نے کئی سال پہلے ریڈرز ڈائیجیسٹ میں پڑا تو اس میں جس نے آرٹیکل لکھا اس نے یہ کہا کہ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ ایک فروٹ والے کے پاس کیا تو میرے دوست نے نا فروٹ والے سے بڑی خوش اخلاقی سے بات کی بابا جی کیسے ہیں ٹھیک ہیں گھر میں خیر خریت ہے سب ٹھیک ہے نا کاروبار ٹھیک جا رہا ہے تو وہ کہتے ہیں بابا جی آگے سے بڑے سپورٹ چہرے کے ساتھ ایسے ایسے ہیں انہوں نے پوسے سے فروٹ کو تولا ٹاپر میں ڈالا اور مجھے پکڑا دیا تو کہتا ہے میں بڑا حیران سا ہوا میں نے کہا اس نے اتنے خوش اخلاقی سے بات کی فروٹ والے سے اور اس نے ایک سپورٹ چہرے کے ساتھ کوئی امپریشن نہیں کوئی اچھا جیسٹر نہیں تو کہتا ہے میں بڑا حیران ہوا تو جب ہم واپس پلٹے تو میں نے اپنے دوست سے کہا یار یہ بابا بڑا بے مروت سا آدمی تو وہ کہتا ہے میرے دوست نے مجھے یہ کہہ کر حیران کیا کہ یار یہ بابا جی ہمیشہ ایسے ہی کرتے تو کہتا ہے میں نے آگے سے اسے کہا یار یہ بابا جی ایسے ہی کرتے تو تمہیں بڑے خوش اخلاقی کے چیمپئن بننے کی کیا ضرورت ہے چھوڑو تم اس سے نہ مو لگا کرو تو پھر کہتا ہے میرے دوست نے مجھے بڑا قیمتی جواب دیا اس نے کہا کیا میرے رویہ کا فیصلہ یہ فروت والا کرے گا کہ مجھے کیا رویہ اختیار کرنے میری ایک اپنی شخصیت ہے میری ایک اپنی سوچ ہے میں اس کے مطابق عمل کرتا ہوں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی میرے ساتھ کیسا بیہیو کرتا ہے کوئی میرے بارے میں کیا کہتا ہے کوئی میرے بارے میں کیا سوچتا ہے تو آپ وار کریں میں کہا کرتا ہوں کہ جیسے مادی دنیا کے کچھ قوانین ہے نا جیسے لا آف گریوٹی ہے جس کو ہم نے دریافت کیا اسی طرح روحانی دنیا کے بھی بہت سے قوانین ہیں اچھا اسی طرح لا آف اٹریکشن ہے ہم ابھی بات کر رہے تھے میڈم سے کہ یار آپ لائک منڈڈ لوگوں سے ملتے چلے جائیں گے آپ پوزیٹیو ہیں پوزیٹیو لوگوں کو پوزیٹیو ایونٹس کو پوزیٹیو سرکمسٹنسز کو اٹریکٹ کریں گے ان وائس ورسا آپ آج سے کہنا شروع کر دیں میری قسمتی خراب ہے میرے ساتھ کسی نے اچھا نہیں کرنا میرا موبائل چوری ہونا ہی ہونا ہے آپ دیکھیں ایک دو مہینوں میں یہی واقعات آپ کے ساتھ ہونا شروع جائیں زیادہ ہوں گے جتنا آپ ان پر فوکس کریں ان وائس ورسا پران کیوں کہتا ہے کہ اگر تم شکر کرو تو ہم تمہیں اور تو اس کا کیا مطلب ہے کہیں یہ کہا کہ یار ایکسیڈنٹ ہو جائے تو بے شک شکر نہ کرنا مسیبت آجائے تو بے شک شکر ادا کرنا چھوڑ دو پریشانی آجائے تو پھر وائولہ کرنا شروع کر دو no you have to be thankful you have to express gratitude in all the circumstances کچھ بھی ہو جائے تم نے شکر کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں law of control کنٹرول بھی کہہ سکتے ہیں یہ بھی ایک آپ کہہ لیں کہ روحانی دنیا کا ایک قانون ہے کہ یار یہ جو کنٹرول ہے آپ کا وہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ ریموٹ کنٹرول آپ نے دوسروں کے ہاتھ میں دیا ہے کہ وہ جب چاہیں آپ کا چینل کہ آپ بڑے خوش جا رہے ہیں اور وہ ایک ایسا بٹن دبائے کہ آپ پریشان ہو جائیں اور آپ گالیاں دینا شروع کر دیں یا آپ ٹینشن میں آ جائیں یا آپ ڈپریشن میں چلے جائیں کہیں آپ کا ریموٹ دوسروں کے ہاتھ میں تو نہیں ہے اچھا پھر آپ اگر ہسٹری پڑھیں گے آپ قائد آزم کو پڑھیں گے آپ اسلاف کو پڑھیں گے آپ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھیں گے جتنے دنیا کے بڑے لوگوں کو آپ کو لگے گا یہ سارے وہ لوگ تھے جو ایکٹ کرنے والے ہوتے ہیں ری ایکٹ کرنے والے نہیں ہوتے ان کا کنٹرول دوسروں کے آت میں نہیں ہوتا ان کے تو آپ جو ہے وہ خنجر مار دیں وہ عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ کیا ہوا غلام نے زہر دے دیا تھا نا اور آپ کو پتہ چل گیا کہ غلام نے زہر دے دیا تو اس کو بلایا تو اس سے پوچھا تو وہ مان گیا اس نے کہا جی فلان اتنے ہزار درہم مجھے ملے تھے اس کام کے لیے تو میں نے زہر دیا ہے تو آگے سے کیا کیا کہا رات کے اندھیرے میں بھاگ جاؤ ورنہ جب لوگ تمہیں پکڑ لیں گے تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے اپنے قاتل کو بھگا رہے ہیں یہ تھا ایٹیٹیوڈ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تائف میں کیا ہوا ہے آپ سب کو یہ واقعہ تو ہم بچپن سے پڑھتے آئیں کہ آپ کو سیرت کی کتابوں میں وہ جو جملے ہیں وہ میں حیاء آتی ہے وہ بیان کرتی ہے جس طرح کے تانے دیئے گئے اور جو ان کے ایکسپریشن تھے آپ سوچ نہیں سکتے کہ یار اللہ کے نبی کو ایسے ایک مخاطب کیا گیا تانے دیئے گئے کہ تُو ہے پیغمبر تُو تجھے اللہ نے پیغمبر بنانا اس طرح کے تضہیر کا میزرویہ تھا پھر یہ نہیں ہوا پھر شہر کے جو عباش اور گنڈے تھے ان کو پیچھے لگا دیا وہ تانے بھی دیتے تھے وہ گالیاں بھی دیتے تھے اور وہ پتھر بھی مارتے تھے اور آپ اچھا اب ہم کہیں گے یار میں نے اگر معاف کر دیا تو وہ کہیں گے اس کے پاس تو بدلے کا وہ تھا نہیں نا اختیار بدلہ لینی سکتا تھا اس لیے اس نے معافی کرنا تھا تو وہاں کیا حالت تھی کہ جبرائیل آتے ہیں پھر پہاڑوں کا فرشتہ آتا ہے اور اس کے الفاظ بتا کیا ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے نبی اللہ نے سنا ہے جو ان بستی والوں نے تم سے کہا تم یہ نہ سمجھے کہ اس کا نوٹس نہیں لیا گیا یہ جو آپ کو تانے ملے ہیں جو جو گالیاں ملی ہیں اللہ نے سنا ہے جو ان بستی والوں نے تم سے کہا ہے اور اب آپ ان کے لیے جو چاہیں حکم دیں اگر آپ حکم دیں تو پہاڑوں کا فرشتہ ان دو پہاڑوں کے درمیان اس بستی والوں کو پیس کر رکھا یہ بدلے کی قوت ہے کہ ایک اشارہ کریں تو ملیہ میٹ ہو جائے تو آگے سے کیا ہوا ہے آگے سے ری ایکٹ نہیں ہوا ایکٹ ہوا ہے کہ نہیں اللہ اس بستی سے ایسے افراد پیدا کرے گا جو ایک خدا کو ماننے والے ہوں گے اور آپ کو پتا ہے کہ محمد بن قاسم جس کی وجہ سے اس خطے میں اسلام آیا اور ہم سب مسلمان آج ہو کے بیٹھے ہیں اس کا تعلق اس قبیلے سے اس کی نسل کا تعلق جا کر طائف کے قبیلے سے ملتے ہیں